بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اسوالی علیہ محمد وعالی محمد مومنین اکرام امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ لوگوں کے دلوں میں لوگوں کے لئے غیر اللہ کے لئے محبت کیوں آ جاتی ہے اس طرح انسان انسانوں سے محبت عشق مشوقی کر رہا ہوتا ہے مجھے وہ پسند ہے جی مجھے وہ پسند ہے لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کو پسند کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں مولا فرماتے ہیں کہ جب اللہ اپنی محبت اپنے عشق کو انسان کے دل سے نکال دیتا ہے تو پھر غیر اللہ کا عشق اس میں داخل ہو جاتا ہے یعنی اللہ کا عشق اور محبت جو ہے انسان کے دل سے جب نکلتی ہے تو غیر اللہ آٹومیٹیکلی وہاں جگہ بنا لیتے ہیں پھر انسان ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے جی وہ مجھے وہ پسند ہے مجھے یہاں سوال ہو سکتا ہے کہ کیا اتنی اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی لڑکی کو یا لڑکی کسی لڑکے کو پسند کر کے جی شادی کریں ہم تو اس لیے ایک دوسرے سے مرغوب ہیں کہ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے لیے یہ حرام نہیں ہے جب پسند آ گئی ہے لڑکی لڑکا پسند آ گئے ایک دوسرے کے گھروں میں شادی کا پیغام بھیجے اس سے پہلے ایک دوسرے کو پسند کر لیا ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے گھوم رہے ہیں اور پتہ نہیں شائرانہ مزاجی اور رومینس اور گفتگو ایسی اور پھر چیٹنگ آج کل آ گئی ہے وٹسے پو رہے ہیں تصویریں بے ہجابی والی شیئر ہو رہی ہیں یہ تمام چیزیں حرام ہیں اور غیر اللہ سے جب اس طرح انسان مرغوب ہوتا ہے تو ایک ایک لمحہ جہنم کی طرف خود کو انسان دھکیل رہا ہوتا ہے جب کوئی پسند آ گیا ہے نکاح کا پیغام بھیجیں نکاح کریں اور حلال طریقے سے باقی سب کچھ آپ کریں کھائیں پیئیں ہاں البتہ یہ ہے کہ نکاح کے بعد آپ دو سال تین سال چار سال آپ ایسے رہتے ہیں رخصتی نہیں کرتے پھر بھی آپ ایک دوسرے پر حلال ہیں رومینس کریں گفتگو کریں آپ کے لئے ایسا عمل جائز ہے کیونکہ نکاح کے بعد وہ آپ کی بیوی بن جاتی ہے اور لڑکا اس لڑکی کا شوہر بن جاتی ہے تو یہ چیزیں ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے یعنی ہے کہ آپ لیٹیسٹ دنیا میں آ گئے ہیں اور اب ایسی چیز ضروری ہے ہمارے یہ دوست ہیں یہ ہماری دوست ہیں وہ ہمارا دوست ہے یہ باتیں درست نہیں ہیں جو پسند آ جائے پھر اس کے ساتھ آگے شریع طریقے سے رشتہ بڑھیں خود کو حرام میں نہ ڈال اور یہ جوانی میں ایسے ہوتا ہے جو جوانی جو گزار رہے ہیں اور جو جوانی میں ہیں ان کے ساتھ ایسے ہوتا ہے پھر وہ اس چیز کو اپنا حق سمجھتے ہیں بعض اوقات پھر وہ منشیات کی طرف چلے جاتے ہیں جب ان کو وہ عشق حاصل نہیں ہوتا محبت حاصل نہیں ہوتی وہ پھر اپنا فیوچر بھی برباد کر دیتے ہیں اسی طرح کافی بورے چیزوں میں پڑ جاتے ہیں تو اس سے بہتر ہی ہے کہ شریع طریقہ اختیار کریں وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَمْبِ